نمسکار دوستوں آج سٹیف جوبز کی تیسری کہانی ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں آئی پوڈ اور آئی فون کو بنانے والی کمپنی ایپل کے فاؤنڈر سٹیف جوبز کی یہ کہانیاں سچ مچ میں پریڑنا دائی ہیں یہ کہانیاں آپ کو ان کی طاقت اور ان کے ویجن کو سمجھانے میں بھی مدد کرتی ہیں سٹیف جوبز کہتے ہیں میری تیسری کہانی ڈیتھ کے بارے میں ہے جب میں سترہ سال کا تھا تو میں نے ایک کوٹ پڑھا وہ کچھ اس طرح تھا یادی آپ ہر روز ایسے جی ہیں جیسے کہ یہ آپ کی زندگی کا آخری دن ہے تو آپ کسی نہ کسی دن صحیح ثابت ہو جائیں گے اس نے میرے دماغ پر ایک زبردست چھاپ چھوڑی اور تب سے پچھلے تیس سالوں سے میں نے ہر صبح اٹھ کر شیشے میں دیکھا اور خود سے ایک ہی سوال کیا اگر یہ میری زندگی کا آخرے دن ہوتا تو کیا میں آج وہ کرتا جو میں کرنے والا ہوں اور جب بھی لگاتار کئی دنوں تک جواب نہیں ہوتا میں سمجھ جاتا کہ کچھ بدلنے کی ضرورت ہے اس بات کو یاد رکھنا کہ میں بہت جلد مر جاؤں گا مجھے اپنی لائف کے بڑے ڈیسیجن لینے میں سب سے زیادہ مددگار ہوتا ہے کیونکہ جب ایک بار موت کے بارے میں سوچتا ہوں تب ساری اپیکشائیں سارا غروب اور ناکام ہونے کا ڈر سب کچھ غائب ہو جاتا ہے اور صرف وہی بچتا ہے جو واقعی ضروری ہے اس بات کو یاد کرنا کہ ایک دن مرنا ہے کسی چیز کو کھونے کے ڈر کو دور کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے آپ پہلے سے ہی ننگے ہیں ایسا کوئی ریزن نہیں ہے کہ آپ اپنے دل کی نہ سنیں قریب ایک سال پہلے پتا چلا کہ مجھے کینسر ہے صبح ساڑھے ساتھ بجے میرا سکین ہوا جس میں صاف صاف دکھ رہا تھا کہ میرے پینکریاز میں ٹیومر ہے مجھے تو پتا بھی نہیں تھا کہ پینکریاز ہوتا کیا ہے ڈاکٹرز نے قریب قریب یقین کے ساتھ بتایا کہ مجھے ایک ایسا کینسر ہے جس کا علاج ممکن ہی نہیں ہے اور اب میں بس تین سے چھ مہینے کا مہمان ہوں ڈاکٹر نے سلا دی کہ میں گھر جاؤں اور اپنی ساری چیزیں ویوسط کرلوں جس کا انڈیریکٹ مطلب ہوتا ہے کہ آپ مرنے کی تیاری کر لیجئے اس کا مطلب ہے کہ آپ کوشش کریے کہ آپ اپنے بچوں سے جو باتیں اگلے دس سال میں کرتے وہ اگلے کچھ مہینوں میں کر لیجئے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ سب کچھ سو ویوسط کر لیجئے کہ آپ کے بعد آپ کا پریوار کم سے کم پریشان ہو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ سب کو گوڈ بائی کر دیجئے میں نے اس ڈائیگنوسس کے ساتھ پورا دن بتا دیا پھر شام کو میری بائیوپسی ہوئی جہاں میرے گلے گراستے پیٹ سے ہوتے ہوئے میری انٹسٹائنز میں ایک انڈوسکوپ ڈالا گیا اور ایک سوئی سے ٹیومر سے کچھ سیلز نکالے گئے میں تو بیوش تھا پر میری پتنی وہاں موجود تھی انہوں نے بتایا کہ جب ڈاکٹر نے میں مائیکروسکوپ سے میرے سیلز کو دیکھا تو وہ رو پڑا دراصل سیلز دیکھ کر ڈاکٹر سمجھ گیا کہ مجھے ایک بہت ہی درلپ طرح کا پینکریائٹک کینسر ہے جو سرجری سے ٹھیک ہو سکتا ہے میری سرجری ہوئی اور سواگے سے اب میں ٹھیک ہو موت کے اتنا قریب میں اس سے پہلے کبھی نہیں پہنچا اور امید کرتا ہوں کہ اگلے کچھ دشکوں تک پہنچوں بھی نہیں یہ سب دیکھنے کے بعد میں اور بھی وشواس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ موت ایک یوسفل بٹ انٹلیکچول کنسپٹ ہے کوئی مرنا نہیں چاہتا یہاں تک کہ جو لوگ سورگ جانا چاہتے ہیں وہ بھی پھر بھی موت وہ منزل ہے جسے ہم سب شیئر کرتے ہیں آج تک اس سے کوئی بچا نہیں اور ایسا ہی ہونا چاہیے کیونکہ شاید موت ہی اس زندگی کا سب سے بڑا وشکار ہے یہ زندگی کو بدلتی ہے قرآنے کو ہٹا کر نئے کا راستہ کھلتی ہے اور اس سمیں نئے آپ ہیں پر زیادہ نہیں کچھ ہی دنوں میں آپ بھی پرانے ہو جائیں گے اور راستے سے صاف ہو جائیں گے اتنا ٹرمیٹک ہونے کے لیے معافی چاہتا ہوں پر یہ سچ ہے آپ کا سمیں سیمت ہے اسی لیے اسے کسی اور کی زندگی پر ویرث مت کریے بیکار کی سوچ میں مت پھسیے اپنی زندگی کو دوسروں کے حساب سے مت چلائیے اوروں کے وچاروں کے شور میں اپنے اندر کی آواز کو اپنے انٹیوشن کو ڈوبنے مت دیجئے وہ پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ تم سچ میں کیا بننا چاہتے ہو باقی سب گوڑ ہیں جب میں چھوٹا تھا تب ایک عدبود پبلکیشن The Whole Earth Catalog ہوا کرتا تھا جو میری جنریشنز کی بائبل میں سیکھ تھا اسے سٹوارڈ برینڈ نام کے ایک رکھتی نے میلن پارک سے زیادہ دور نہیں رہتے تھے نے اپنا پویٹک ٹچ دے کے بڑا ہی جیوانت بنا دیا تھا یہ ساٹھ کے دشک کی بات ہے جب کمپیوٹر اور ڈیسٹ ٹاپ پبلیشنگ نہیں ہوا کرتی تھی پورا کیٹلوگ، ٹائپ رائٹر، سیزرز اور پولیروائیڈ کیمراز کی مدد سے بنایا جاتا تھا وہ کچھ کچھ ایسا تھا مانو گوگل کو ایک بک کے فارم میں کر دیا گیا ہو وہ بھی گوگل کے آنے کے پیتیس سال پہلے وہ ایک آدرش تھا اچھے ٹولز اور مہان وچاروں سے بھرا ہوا تھا سٹوارڈ اور ان کی ٹیم نے دی ہول ارث کیٹلوگ کے کئی ایشوز نکالے اور انت میں ایک فائنل ایشو نکالا یہ ستر کے دشک کا مدد تھا اور تب میں آپ کے جتنا تھا فائنل ایشو کے بیک کور میں پراتر کال کا کسی گاؤں کی سڑک کا درشت تھا وہ کچھ ایسی سڑک تھی جس پہ جدی آپ ایڈوینچرس ہوں تو کسی سے لفٹ مانگنا چاہیں گے اور اس پکچر کے نیچے لکھا تھا سٹے ہنگری، سٹے فولش یہ ان کا فیر ویل میسج تھا جب انہوں نے سائن آف کیا سٹے ہنگری، سٹے فولش اور میں نے اپنے لیے ہمیشہ یہی وش کیا اور اب جب آپ لوگ یہاں سے گریجویٹ ہو رہے ہیں تو میں آپ کے لیے بھی یہی وش کرتا ہوں سٹے ہنگری، سٹے فولش سٹیپ جوبز کی تین کہانیوں میں سے یہ آخری کہانی تھی سٹیپ جوبز اسی لیے مہان بن پائے کیونکہ انہوں نے اپنے سنگرشوں سے سیکھا اور انہوں نے موت کو سویکار کیا انہوں نے ہمیشہ مانا کہ یہ ان کی زندگی کا آخری دن ہے اور کیا وہ وہی کرتے جو وہ کرنے جا رہے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا کنٹنٹ پسند آتا ہے یادی آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آیا ہے تو اسے اپنے مطروں سے شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیوز کے نوٹیفکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں موسیقی